بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورزمید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے افضو مان میں رکھے اور مستقل خوشی ہے اور آسانی آتا کرے تو آج میں بنا رہا ہوں سفید چنے تو گھر میں ہم جو بزار سے ایک تو وہ تھک گریوی والے ملتے ہیں وہ والے نہیں ہم تھک والی نہیں بنائیں گے تو گریوی بنائیں گے چنوں کی تو بہت زبردست بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی کیسے بنائی جاتی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کل شام کو سفید چنے جو ہیں وہ پانی میں بگوکہ رکھ دی تاکہ جتنے زیادہ یہ پانی میں بگوکے رکھیں تو یہ پھولتے بھی ہیں اور بہت مزے کے تیار ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جو جو حضرات میرے چینل پر نہیں ہیں پلیز پوائنٹ لی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیک ہوں لازمی دھوائیں تاکہ آرہانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے ہیں چلتے ہیں میڈیا کی طرف یہ پریشر کوپر ہم نے چڑھا لیا ہے اس میں پونی ڈال لیا ہے تو یہ پونی ابھی گرم ہو رہا ہے تو تب تک ہم جو انگریٹ ہی ہی اس میں استعمال ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بیورس پیاز ہم نے چھوٹا چھوٹا کارٹ لیا ہے اور اس کے بعد اسی طرح ٹماتر بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا کارٹ لیا ہے یہ کھڑے مسالے لیا ہے یہ بیچ میں ڈالیں گے ہم چلنگ ڈالیں گے تو اس کے بعد یہ عام گر میں جو مسالے علدی دڑا مارچ سرخ مارچ نمک یہ ہم نے لے لیا ہے اور یہ لیرسن تھوڑا سا لیا ہے اس کو الکال کا بہت زیادہ بھریق پیسنو نہیں ہے الکال کا ہم اس کو کوٹ لیں گے بس اس طرح لیرسن کے جو ہے جو ہیں وہ بس ہم ان کو توڑیں گے زیادہ بھریق پیسنو نہیں ہے تاکہ یہ پریشل ککر میں ڈالیں گے تو اس کا ایک فلیور بنے گا یہ دیکھیں اس طرح پانی مارا الکال کا گروہ ہوئا ہے ابھی ہم اس میں چنیں ڈال لیں گے ایک موٹے چنیں بزار سے ملتے ہیں ایک تھوڑے بھریق ہوتے ہیں یہ بھریق والے چنیں ہم نے لیے یہ زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اس میں ہم یہ پیاز ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہ کھڑا مسالہ تھوڑا ڈال دیں گے ہم اس میں درچینی بڑی لاچی اور تھوڑا سا زیرہ کالی مارچ یہ مکس مسالہ ہے یہ ہم تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے یہ لیسن جو ہم نے کوٹا تھا یہ ڈال دیں گے اس کے بعد ڈڑا مارچ ڈال دیں گے تھوڑی سی ہلدی ایک چمچ نمک ڈال دیں گے تھوڑی سی سوڑ مارچ اور یہ پیسا ہوا تھوڑا سا دنیا یہ مسالہ ہم ڈال کر اس کو اچھے سے پریشر گوکر میں چنوں کو بلکل پکا لیں گے یہ تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا ہے ابھی اس کو ہم نکال لیں گے ہم نکال لیں گے بسم اللہ یہ چنے جو ہے ہم نے یہ چنے اور پیاس جو کچھ بھی مسال ہے یہ لگے نکال لیے یہ ان کا پانی جو ہے وہ نکال لیے یہ بھی ہم دوبارہ استعمال کریں گے اس میں یہ اس کے بعد یہ جو ٹوماٹر ہری میرچ تھوڑا سا لیسن اور عد رکھیے ہم نے بلینڈ کر لیے تو یہ اس کا مسالہ ابھی ہم تیل گرم ہوتا ہے تو اس میں ڈالتی ہیں اور اس کا مسالہ تیار کرتی ہیں مائل تقریباً گرم ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں یہ بلینڈ کیا ہوا مسالہ ڈالیں گے اس میں ہم پھر سے تھوڑی تھوڑی مرج ڈالیں گے کیوں تو وہ ککر میں ڈالی تھی تو اس کا تھوڑا تھا نمک بھی ڈالیں گے اس میں ہم دوسرا پونی استعمال نہیں کریں گے وہی چنو کا جو پونی ہم نے لگ کیا ہوا ہے جب پونی کی ضرورت پڑے گی تو وہ ڈالیں گے اس میں ہمیں پہلے اچھے سے اس کا یہ مسالہ تیار کر لیتے ہیں ہمیں پہلے اچھے سے ڈالیں گے ہمیں پہلے اچھے سے ڈالیں گے آپ کو وقت بکیا جو ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ... موسیقی ریسکو بانتا ہے موسیقی 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 مکس یہ بانی ڈارگا یہ زیرہ تھوڑا سامنے ہاتھ سے مزلی ہے تھوڑی سی یہ میتھی اور یہ دنیا بولر اس کو مکس کرکی اور دارگ میں اور اس کو بان دارگ